دوستو آپ نے فیوچر بیس مووی تو بہت ساری دیکھیوں گی لیکن آج ہم جس مووی کی بات کرنے جا رہے ہیں ویہ مووی ہم سے دس ہزار سال آگے شفٹ ہے اس مووی نے اوسکار اوارڈ تک جیتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈیون مووی کی دوستو اگر آپ کو ہماری تھوڑی سی بھی محنت پسند آتی ہے تو پلیچ چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے چلیے بینہ دیری کی مووی شروع کرتے ہیں جہاں مووی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اراکیس نام کا ایک پلانیٹ ہے اس پلانیٹ پر رہنے والے لوگوں کو فری مین کہا جاتا ہے اور ان لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں لیکن ان لوگوں کے اوپر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہوتا ہے اور یہ دوسرے لوگ بہاری پلانیٹ سے آئے ہوتے ہیں کیونکہ اراکیس پلانیٹ پورا کا پورا ریتلہ ہے اور اس ریت کے اندر ایک چیز ملتی ہے جسے سپائس کہا جاتا ہے اور اس سپائس کی مدد سے ہتھیار اور سپیس ٹریول پوسیبل ہوتا ہے اور یہ لوگ جو دوسرے گرہ سے آئے ہیں اس گرہ کا نام گیڑی پرائیم ہوتا ہے اور یہ اس اراکیس نام کے پلانیٹ کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں لیکن ان سبی سے اوپر ایک ایمپرر ہوتا ہے جو ہر ایک پلانیٹ کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے اسی لیے وہ گیڑی پرائیم والوں کو بول دیتا ہے کہ تمہیں اراکیس پلانیٹ سے یہاں سے جانا ہوگا اور اسی وجہ سے گیڑی پرائیم والے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنے پلانیٹ پر لوٹ جاتے ہیں وہی ہم دوسرے پلانیٹ کو دیکھتے ہیں جس کا کیلیڈن نام ہوتا ہے یہ سال ہوتا ہے 10191 کا جہاں پول نام کے ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنی موم جیسی کا کساعت کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی موم کو بتاتا ہے کہ مجھے ہر بار کی طرح پھر سے سپنے آئے میرے سپنے میں ایک لڑکی آئی ہے جس کی آنکھیں نیلی ہیں جیسی کا کے پاس کچھ سکتیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بینا بولے ہی کسی کے مائنڈ کو کنٹرل کر سکتی ہے اور ایسی سکتیاں کیوں لوڑ کے لڑکیوں میں ہوتی ہیں لیکن جیسی کا نے یہ سکتیاں اپنے بیٹے پول کو بھی سکھائی ہیں پول ایک صاحی فیملی سے ہوتا ہے جہاں اس کے پیتا کا نام دیوک ہوتا ہے جو اس پورے کیلیڈن پلانٹ کا مالک ہوتا ہے ایک دن ڈیوک کے پاس ایمپریر سے سندیز آتا ہے جہاں ڈیوک کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ایریکیس گرہ پر جا کر وہاں پر خدائی کا کام کرنا ہے یعنی کی سپائس نکالنا ہے تو ڈیوک اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور ایریکیس گرہ پر جانے کی اپنی تیاریاں شروع کر دیتا ہے یہی پر ہم ڈنکن نام کے ایک آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جو ڈیوک کا اچھا دوست ہے وہاں موشٹلی ایریکیس گرہ پر ہی رہتا ہے تاکہ وہاں کی لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرسکے اور ان کے دل میں جگہ بناسکے سادھی شاتھ ڈنکن یہاں پر پول کا سب سے پسندیدہ ووریئر بھی ہوتا ہے پول یہاں پر ڈنکن کو بولتا ہے کہ میں نے سپنا دیکھا تھا اور میرے سپنے میں آپ مر چکے تھے ڈنکن اس بات کو سیریسلی نہیں لیتا وہاں بولتا ہے کہ سپنے میں اور حقیقت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے سادھی پول یہاں بھی بولتا ہے کہ میں بھی اس پلانیٹ پر جانا چاہوں گا تو ڈنکن منع کرتا ہے کیونکہ وہاں پلانیٹ بہت زیادہ خطرناک ہے تب پول اپنے پتا سے بھی بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ایریکس پلانیٹ کے اوپر پہلے گیڑے برائم والے وہاں پر خدائی کا کام کھیا کرتے تھے لیکن اب یہ اوپر آپ کو ملا ہے اس کے پیچھے آپ کو بھوئی سازش نہیں لگتی تو ڈوک منع کرتا ہے پول بولتا ہے کہ میں بھی وہاں پر جانا چاہتا ہوں لیکن پول کا ڈیٹ ڈوک بولتا ہے کہ تم یہی پر رہو اور راجے کو چلاو چونکہ تم اس پورے پلانیٹ کے مالک بننے والے ہو اور دیرے دیرے کر کے تم یہ سب سیکھ جاؤگے پول سے ملنے کے لئے یہاں پر ایک دوسری پرانیٹ سے ایک عورت آتی ہے جس کا ہیلین نام ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری ویدیائیں ہیں لیکن یہ ویدیائیں کیول عورتوں کے پاس رہنی چاہیے اور اب یہ ویدیائیں پول کے پاس آ چکی ہے اسی لئے ہیلین یہاں پر دیکھنے کے لئے آئی ہے کہ پول اپنی ستیوں کے اوپر کابو پاس سکتا ہے یا نہیں پاس سکتا اور وہ اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتی ہے جہاں وہ اسے ایک ڈبے میں ہاتھ ڈالنے کے لئے بولتی ہے تو پول اپنے اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے بعد میں ہیلین یہاں پر جس کا سے بولتی ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کو وہ تعلیم نہیں دینی چاہیے تھی وہ سکتیاں کیول ہم عورتوں کے لئے ہی ہیں تب جس کا یہاں پر ہیلین سے معافی مانگتی ہے اور ہیلین یہاں سے چلی جاتی ہے اور ہیلین یہاں سے سیدھا گیڑی پرائیم پر جاتی ہے جہاں اس پورے پلانیٹ کو ویلامی دیر نام کا ایک آدمی چلاتا ہے ہیلین اس سے بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایریکیس گرہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں لیکن میں چاہتے ہو کہ آپ جس کا اور اس کے بیٹے کو کچھ بھی نہ کریں تو ویلامی دیر وعدہ کرتا ہے کہ میں ان دنوں کو کچھ بھی نہیں کروں گا لیکن جب ہیلین وہاں سے چلی جاتی ہے تو ویلامی دیر بولتا ہے کہ ایریکیس گرہ کے اوپر کوئی بھی نہیں بچنے والا کس گرہ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا سوادت کیا جاتا ہے یہاں کی لوگ پول کو دیکھ کر چلانے لگتے ہیں اور اسے ایک مسیحہ مانتے ہیں جیسیکہ بتاتی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ لوگ ان سے یہی کہتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی مسیحہ آئے گا اور انہیں باہری لوگوں سے آجاد کرائے گا اسی لئے تو ان لوگوں کی باتوں میں متانا اور یہ لوگ اپنے ہیلیکوپٹر کی مدد سے ایک سہر میں پہنچ جاتے ہیں اس سہر کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ سہر طوفانی حملوں سے لوگوں کی رکشہ کرتا ہے ساتھی ساتھ یہ سہر اتنا مضبوط ہے کہ اس گرہ پر پڑھنے والی بھینکر دوب سے بھی لوگوں کو بچاتا ہے یہاں پر جیسیکہ سے ملنے کی لئے کچھ لوگ لوگ آتے ہیں جنہیں فری مین کہا جاتا ہے اور یہ لوگ جیسیکہ کو ایک خنجر گفٹ کرتے ہیں جسے کرس نائف کہا جاتا ہے اور یہ چاکو ان لوگوں کے لئے بہت خاص ہے پول رات کو اس جگہ پر سو رہا تھا تو یہ بہت چھوٹا سا دکھنے والا ایک ڈرون پول کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن پول کی سنسز بہت جزا تیز ہیں اور اسی وجہ سے وہ اتھ چھوٹے سے ڈرون کو چکنا سور کر دیتا ہے لیکن جب یہ بات ڈیوک کو پتا چلتی ہے تو وہ اس گرہ پر کام کرنے والے سینہ پتی کو ڈاٹتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے تب اس آدمی کو مار دیا جاتا ہے جس آدمی نے پول پر حملہ کروایا تھا وہ آدمی اسی ایمیل کے اندر دیواروں کے اندر کافی ٹائم سے چھپا ہوا تھا اور اس آدمی کو بیشنے والے گیڑی پرائم پلانیٹ والے ہوتے ہیں بعد میں یہی پر ڈنکن بھی آ جاتا ہے جو اس پلانیٹ پر پہلے سے ہی رہ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس پلانیٹ کے لوگوں کے ساتھ اچھے سے گل جائے یہاں پر ڈیوک سے ملنے کیلئے فری مین کی طرف سے ایک سٹیلگر نام کا آدمی آتا ہے جو خود ایک فری مین ہوتا ہے ڈیوک یہاں پر سٹیلگر کو وشواز دلاتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ پہلے اتحاچار کیا ہم اس کی طرح کام نہیں کریں گے ہم سے جوب ہو پائے گا ہم تمہارے لئے بھی کام کریں گے لیکن تم سبی کو ہم پر وشواز کرنا ہوگا اور ہمارا ساتھ دینا ہوگا یہاں کا سینہ پتی ڈیوک کو ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر بہت ساری مشینیں ہوتی ہیں جو یہاں سے سپائس کو نکالتی ہیں سینہ پتی بتاتا ہے کہ ابھی یہاں پر کام بہت دیما چل رہا ہے کیونکہ دوپ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ یہاں پر سینڈ ورم بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو ڈیوک بولتا ہے کہ میں اس جگہ کا جائزہ لینا چاہوں گا جہاں پر مشینوں کی مدد سے کھدائی کی جاتی ہے تب یہ لوگ ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑی مشین مٹی کے اندر سے سپائس کو نکالتی ہے تب ہی ڈیوک دیکھتا ہے کہ بہت دور کچھ طوفان جیسا نظر آ رہا ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سینڈ ورمز ہوتے ہیں جو مٹی کے اندر رہتے ہیں یہ ایک طرح کے کیڑے ہوتے ہیں جن کے لمبائی سو دو سو فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور یہ کیڑے زمین کے اندر موجود کھمپن کو محسوس کرتے ہیں اور وہیں پر کھیچے سلے آتے ہیں اسی لیے جو مشین یہاں پر کھدائی کا کام کر رہی تھی اسے ہوا میں اٹھانے کی تیاریاں کی جاتی ہے تاکہ وہ مشین سینڈ ورمز کے حملے سے بچ جائے لیکن جو مشین اٹھانے والی ہوتی ہے اس کی وائر ٹوٹ جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ مشین زمین پر ہی رہتی ہے ڈیوک یہاں پر اپنے لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا اسی وجہ سے اس جگہ پر کام کرنے والے ہر ایک انسان کو وہ نکال کر اپنے ہیلیکوپٹر میں لانا چاہتا ہے پول بھی یہی پر ہوتا ہے لیکن تبیو سے کچھ ویزن آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ جیسے تیسے کر کے ان سبی لوگوں کو اپنے ہیلیکوپٹر میں بٹھا لیتے ہیں تب تک وہ سینڈ ورمز بھی ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس بہت بڑی مسین کو اپنے اندر نگر لیتا ہے جسے دیکھ کر یہ لوگ ایران رہ جاتے ہیں ڈیوک اس بات سے پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ہی ان مسینوں کی کمی تھی اور اس نے اپنی ایک اور مسین کو گواں دیا بعد میں پول یہ بات اپنی موم کو بھی بتاتا ہے کہ میں نے ایک ویزن دیکھا میں نے اس لڑکی کو پھر سے دیکھا اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ یود کے اندر میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ پریگنٹ ہو اور آپ کو ایک بیٹی ہونے والی ہے جیسی کا بولتی ہے کہ ایسا پوسیبر نہیں ہو سکتا میں پریگنٹ نہیں ہوں وہی رات کو جب ڈیوک سو رہا تھا تب اسے ایسا سوتا ہے کہ جیسے اس کے محل کے اندر کوئی گوسا آیا ہے اور وہ تب ہی دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک عورت بےوس پڑی ہے تب ہی ڈیوک کے پیچھے سے حملہ ہو جاتا ہے اور ڈیوک بےوس ہو جاتا ہے یہاں پر ڈیوک کا ایک ڈاکٹر تھا اسی نے ڈیوک کے اوپر حملہ کر دیا وہی ڈاکٹر ڈیوک کو بتاتا ہے کہ ولادی میر کی سینہ کے پاس میری پتنی ہے اور میں اپنی پتنی کو بچانا چاہتا ہوں اس لئے مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے ساتھی ستھ وہی ڈیوک کو ایک نکلی دانت دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ولادی میر اگر غلط کام کرتا ہے تو تم اس دانت کو دبا دینا اس دانت میں سے کچھ جہریلی گیس نکل جائے گی جس سے موجود وہاں پر سارے لوگ مارے جائیں گی تب تک ہی پر گیڑی پرائم پلائنٹ کے لوگ آ جاتے ہیں جو ڈیوک کے محل کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ لوگ جیسیکا اور پول ان دونوں کو کیڈنیپ کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا محل نشٹ ہو جاتا ہے جب جیسیکا اور پول ان دونوں کو لے جائے جاتا ہے تب یہ بیچ راستے کے اندر اپنی ستیوں کی مدد سے وہاں پر موجود لوگوں کا دماغ کنٹرل کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں وہی ہم ولا میدیر کو دیکھتے ہیں جس نے ڈیوک کو پکڑ لیا ہے یہی پر وہاں ڈاکٹر بھی آتا ہے اور ولا میدیر سے بولتا ہے کہ میری پتنی کو چھوڑ دیجئے آپ نے جو کہا تھا میں نے وہ کر دیا لیکن ولا میدیر اپنے وادے کا پکا نہیں ہے اور وہ ایکس ڈاکٹر کو مار دیتا ہے ڈیوک بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس جو نکلی دانت تھا وہ اسے پریس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جہریلی کیس نکلتی ہے اور کمرے کے اجندر موجود سارے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن ولا میدیر وہ نہیں مرتا کیونکہ ایک شیلٹگی مدد سے اس نے پہلے سے ہی اپنے آپ کو پروٹیک کر لیا تھا وہیں جیسیکا اور پول بھی ریکستان کے اندر ہوتے ہیں تب ہی وہیں پر ڈنکن ہیلیکوپٹر لے کر آتا ہے جو ان لوگوں کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے جہاں پر وہ خود فریمین کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا یہاں پر ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جو خود فریمین ہوتی ہے جس کا ڈاکٹر کائنز نام ہوتا ہے وہیں بھی پول اور جیسیکا کی مدد کرتی ہے اور ان لوگوں کو ایک سرکشی جگہ پر لے کر آتی ہے لیکن ویلا میدر کی لوگوں کو ان لوگوں کی لوکیشن پتا چل جاتا ہے اور وہ لوگ یہاں پر آ کر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تب یہاں پر ڈنکن ان لوگوں کی مدد کرتا ہے اور جیسیکا اور پول کی رکشہ کرتے ہوئے وہ خود مارا جاتا ہے یعنی کہ پول نے اپنے ویزن میں دیکھا تھا کہ ڈنکن مارا جائے گا اور اب وہ بات ست بھی ہو گئی ہے تب یہاں پر ڈاکٹر کائنز جیسیکا اور پول ان دونوں کو خوفی راستے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے اور خود وہ ایک ڈیوائس کی مدد سے اپنی طرف سینڈ ورمز کو بلاتی ہے جس کی مدد سے وہ خود تو مری جاتی ہے لیکن ساتھی چاہت یہاں پر جتنے بھی ویلا میدر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ ریتیلہ کیڑا ان سبی کو نگل جاتا ہے وہیں جیسیکا اور پول یہ دونوں بھی ایک ہیلیکوپٹر کی مدد سے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن ایک بہت بڑے طوفان کے اندر ان کا ہیلیکوپٹر فیض جاتا ہے اور ایک جگہ پر کریس ہو جاتا ہے لیکن قسمت رہتے ان لوگ کے پاس ایسے سوٹ ہیں جو ان لوگ کو تبتی دوب میں بھی بچاتے ہیں اور ان کے سریر سے پسینے کی ایک بھی بون کو جایا نہیں ہونے دیتے کیونکہ اس سوٹ کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ان کا پسینہ ریسائیکل ہو کر پانی میں بدل جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ پول کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا پیتہ اب ڈیوک نہیں رہا ساتھی ساتھ ان کا محل بھی نہیں رہا اس بات سے جیسیکا اور پول یہ دونوں بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں اور کسی طرح کر کے رات کی اندرے میں اس ریگستان کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی ان کے پیچھے سینڈ ورمز آ جاتا ہے اسی وجہ سے یہ لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں اور ایک چٹان پر چڑ جاتے ہیں تب مسکل سے اس سینڈ ورمز ان کا پیچھا چڑتا ہے لیکن جس جگہ پر اب یہ آئے ہوتے ہیں اس جگہ پر پہلے سے ہی فریمن رہتے ہیں ان میں ویسٹیل دار نام کا آدمی بھی ہوتا ہے جو کچھ ہی ٹائم پہلے ڈیوک سے مل کر آیا ہے ساتھی ساتھ پول یہاں پر اس لڑکی کو بھی دیکھتا ہے جو اس کے ویزن میں آتی ہے جس کی آنکھیں نیلی ہیں اس لڑکی کا نام چانی ہوتا ہے لیکن پول اپنے سپنے کی بات اس لڑکی کو نہیں بتاتا تب یہاں پر سٹیلگار بولتا ہے کہ ہم یہاں پر اس لڑکے کو اپنی قبیلے میں سامل کر سکتے ہیں لیکن ہم اس عورت کو سامل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کمزور ہے تب یہاں پر جیسیکہ سٹیلگار کے ساتھ چھوٹی سی لڑائی کرتی ہے جس میں وہ دکھاتی ہے کہ وہ کتنی بادور ہے اور وہ سٹیلگار کو ہرا دیتی ہے تو سٹیلگار بولتا ہے کہ میں نے تم کو جج کر لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ ان دونوں کو اپنے قبیلے میں سامل کر لیتا ہے لیکن یہاں پر اسی قبیلے کے اندر ایک اور آدمی ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ پول نے تو کوئی لڑائی نہیں کی تو ہم اسے اپنے قبیلے میں کیسے سامل کر سکتے ہیں کیا پتہ وہ کمزور ہو اور آگے چل کر وہ ہمارے لئے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اور یہ آدمی پول کو اپنے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے بولتا ہے تب یہاں پر چینی پول سے ملتی ہے اور پول کو وہ ایک چاکو دیتی ہے جو ان کا دھارمک چاکو ہوتا ہے جسے کرس نائف کہا جاتا ہے اور پول کو بولتی ہے کہ تم اچھے سے لڑنا تب پول یہاں پر اس قبیلے کے اس آدمی کے ساتھ کافی اچھے سے لڑتا ہے لیکن پول اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا لیکن وہ اس آدمی کو بینہ مارے جیت بھی نہیں سکتا اسی لئے پول مضبوری میں آ کر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور اس لڑائی کو جیت جاتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے لئے قابل ہوں ساتھی پول ان لوگوں کو یہ بھی بولتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی ویلامی دیر نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر میرے پتا کی احتیاء کر دی ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بھی جلت ویوار کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور پھر پورے ایمپرر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو ختم کروانے کی پوری ساتھ اس ایمپرر کی ہی تھی تب یہ فریمن پول کا ساتھ دینے کیلئے مان جاتے ہیں اور پول کو اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں جہاں پول دیکھتا ہے کہ جو سینڈ ورمز ہیں ان کے اوپر یہ فریمن سواریاں کرتے ہیں یعنی کہ ان لوگوں نے سینڈ ورمز کا یوز کیسے کرنا ہے وہ پتہ کر لیا ہے تب یہاں پر چینی بولتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو اس چیز کی شروعات ہوئی ہے تمہیں تو اور بھی آگے چلنا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہے مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے جب بھی اس کا پارک ٹو آئے گا ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں گے تب تک آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی سائی فائی موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں Thank you for watching